اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الائٹ سکول شفی کیمپس کی ڈالوولی کی جانب سے جماعت نہم کے بچوں کی اردو کی کلاس کے ساتھ حاضر ہیں اور اردو کی جماعت نہم کی آج لیکچر نمبر دو ہے یعنی ہم آج سرگرمی نمبر دو کریں گے تو بچوں سب سے پہلے تو ہم آپ کی خیر و آفیت اور آپ کی صحت اندرستی کے لئے دعا گو ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ آپ صدات اندرست اور بخیر و آفیت رہیں الائٹ سکول شفی کیمپس اپنے طلبہ اور طالبات کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کامیابی کے ساتھ قدم پہ قدم بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور اسی سے لئے اب جماعت نہم جو ہے وہ اپنے مضمون اردو میں اپنی سرگرمی نمبر دو جو ہے اس پر کام کرے گی تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ نے سرگرمی نمبر ایک جو ہے اس کو برپور طریقے سے سمجھا ہوگا اور اس پر کام بھی مکمل کر لیا ہوگا تو آج ہم بات کرتے ہیں سرگرمی نمبر دو پہ سرگرمی نمبر دو جو ہے وہ ہے نصر پارا کی تشریح اور نصر پارا کی تشریح ہمارے لئے ہے جس عنوان سے وہ عنوان ہے ہجرت نبوی اب سب سے پہلے تو آپ کو پچھلی سرگرمی میں بھی عنوان کے بارے میں بتایا گیا تھا یعنی معنی و مطالب کیا ہے ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ دین کی خاطر دین اسلام کی خاطر مکہ سے مدینہ کی طرف چلے جانا کوچھ کرنا یا مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تو وہ ہجرت تھی اور نبوی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور کفار کے ظلم و ستم کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف اب ہے پیراگراف نصر پارا کی تشریح یعنی جس کو دوسری جبان میں پیراگراف بھی کہا جاتا ہے کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیراگراف جو ہے یہ آپ کے نورس میں موجود ہے جو آپ کو سکول کی طرف سے دیئے گئے ہیں اور اس پیراگراف میں آپ کو مکمل طور پر ایک جو ہجرت نبوی کا خلاصہ جو ہے وہ ملتا ہے سوال میں سب سے پہلے دیا گیا ہے حوالہ مطن یعنی کہ حوالہ مطن کیا ہے حوالہ دینا تعرف کروانا مطن یعنی کہ جی جو پیراگراف ہے اس میں جس بارے میں جس کی بارے میں بتایا گیا ہے یہ کس سبق سے لیا گیا ہے ہجرت نبوی سے اس کے مصنف کا نام کیا ہے مولانا شبلی نومانی مصنف کی تعریف اور مصنف کیا ہوتا ہے یا کسے کہتے ہیں یہ آپ کی گزشتہ سرگرمی میں بہت واضح الفاظ میں اس کی وضاحت کر دی گئی تھی اس کے بعد آ جاتا ہے بچو آپ نے جب پیراگراف کو پڑھنا ہے تو اس کے بعد جب آپ نے اس کو جواب کے لیے شروع کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے حوالہ مطن لکھنا ہے حوالہ مطن میں یہ دو لوازمات آپ کے پاس ہونے چاہیے سبق کا نام اور مصنف کا نام اس کے بعد آپ آئیں گے سیاک و سباق پہ سیاک و سباق کہتے ہیں جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کے پہلے والے تمام حالات و واقعات جو اس سبق میں بیان کیے گئے ہیں ان کو آپ سیاک و سباق میں تحریر کریں گے اس کو بہت مختصر بیان کرنا ہوتا ہے اور جو اس پیراگراف سے متعلق باتیں ہیں یا حقائق ہیں وہ ہی آپ اس میں لکھیں گے اس کے بعد آتا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی اب یہ خط کشیدہ الفاظ خط یعنی کے لائن جو الفاظ کے نیچے لائن لگائی گئی ہوتی ہے اور کشیدہ یعنی کے کشید کیا گیا خط کو کھینٹنا یعنی لائن لگانا ہمیں آپ نے حوالہ مطن لکھنا ہے اس کے بعد سے آپ کو سباق تحریر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی اس طرح سے تحریر کرنے ہیں یعنی پہلا لفظ جو خط کشید ہے وہ ہے محاصرہ اس کا معنی ہے گراؤ گیرا کرنا قدرت فطرت یہاں پر قدرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے قرارداد مشتر کا فیصلہ یعنی سب کا ایک فیصلہ چوتھا جس پر اس پیراگراف میں عمل کیا گیا پوشیدہ چھپا ہوا یعنی کہ راز بوسا گاہ خلائق یہ پورا لفظ یہ ہے لیکن خط کشید کیا گیا ہے بوسا گاہ بوسا یعنی کہ چومنا اور گاہ یعنی کہ جگہ خانہ کعبہ میں جہاں پر بوسا لیا جاتا ہے اس جگہ کو بوسا گاہ خلائق یعنی وہ جگہ یا وہ مقام جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا اور قیام فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھار کے پاس بوسا دیا اور آپ نے وہاں پر پناہ لی تو اس پر آج بھی جب بھی حج کے موقع پر لوگ جاتے ہیں مسلمان وہاں پر جاتے ہیں تو اس کو اس حصے کو چومتے ہیں تو نخیز نخیز کا معنی ہے نئے آنے والے شب یعنی کہ رات اور فرزند ہے بیٹا ہمیں ان الفاظ کے معنی تحریر کرنے ہیں ان الفاظ کے معنی لکھنے کے بعد آپ اس کی تشریح کی طرف جائیں گے تشریح میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے اس کی آپ نے الفاظ کے معنی کو اندر شامل کرتے ہوئے پوری تشریح جو ہے وہ لکھنی ہے آپ کی تشریح الفاظ کے چناؤ اور جملے کی ساخت کے مطابق مکمل طور پر واضح ہونی چاہیے جس میں ہر بات جو ہے وہ کلیر ہو جائے کفار نے دین کی تبلیغ سے روکنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی مگر آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی طرح خوف نہ کھایا کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تو رات گزر گئی یہ واقعہ آپ کو پورے کا پورا اس پیراگراف میں نہیں ملے گا لیکن جب آپ تشریح کریں گے تو آپ اس سیاکو سباق کے حوالے سے اپنے جملے تحریر کر سکتے ہیں تو بچوں کوشش کیجئے کہ آپ کی جو تشریح ہے وہ ساتھ سے آٹھ جملوں تک مشتمل ہو اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور آپ کی جو تشریح ہے جو سوالہ مطن اس کا مواد یعنی سبق عنوان اور مصنف کا نام ہونا چاہیے سیاکو سباق موجود ہونا چاہیے الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ یاد کریں گے اور ان کو اپنے جملے کے مطابق ترتیب سے تحریر کریں جملے جو ضرورت ہے اس میں جہاں پر تبدیلی ضروری ہو وہ آپ نے اس تبدیلی کو کرنا ہے یہ کام آپ اپنی کاپیز پر کریں گے اور آج کی سرگرمی جو ہے وہ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی اور اگلی سرگرمی تک کے لیے آپ کی خیر و آفیت کی دعا کرتے ہوئے